اسلام علیکم میں ہوں آسما اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بیف حلیم کی ریسپی اور اگر آپ گھر پر بہت ہی مزیدار حلیم تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے مکمل طور پر گائیڈ کر دیا ہے ساری میئرمنٹس دی دی ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہوئے گھر پر اسی طرح کا سپر یمی رشدار زبردست حلیم بنا سکتے ہیں تو چلیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے چیلنگ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت مولیے گا حلیم میں جو دالے اور چیزیں میں نے مکس کی ہے وہ میں نے ساری انگریڈینٹ کارڈ میں ڈال دی ہیں آپ ادھر سے ان کو نوٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ مزیدار سی ایسی ہی حلیم گھر میں بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے بیف میں نے لے لیا ہے ون کےچی اور دالے جو ہیں وہ میں نے رات سے بھی گوئی ہوئی تھی ساری مکس کر کے گوشت کو ہم ڈالیں گے پریشر کوکر میں اور اس کے اندر ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ریڈ چھلی پاوڈر ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا ثابت زیرہ ساتھ سے آٹھ حدد اس میں لانگ جائیں گے وہ بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کوکر میں ہی اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے سابت کالی مرچے یہ میرے پاس چھوٹے سائز کے تیز پاتھ ہیں یہ میں نے دو ڈال دیئے ہیں جو بے لیفز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی تقریباً ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں پاوڈر تو جناب 2 ٹیبل سپون کے آس پاس اس میں جائے گا ہے جنجر پیسٹ اور 2 ٹیبل سپون ہی گارلک پیسٹ کا اس میں ڈال دیں گے ہم تو سارا مسالہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تو اب ہم نے کوکر کو بند کر دیں گے میرا گوشٹ تقریباً 20 سے 25 منٹ پر گل گیا تھا آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کتی دیر میں گوشٹ کل جاتا ہے تو تقریباً 25 منٹ کے بعد میں نے کوکر کھولا ہے اور گوشٹ بالکل گل گیا ہے تو چلے ایک پین لے لیتے ہیں اس میں میجرنگ کپ سے میں نے 1 کپ آئل ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا 1 کپ فرائیڈ آنین آنینز کو 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے ہم فرائی کریں گے تاکہ یہ فریش ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ اس کے مزید براؤن ہونے کا پروسس رک جائے تو یہ جو ہلکا سا ہم نے پانی کا ایک چھٹا لگایا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ یہ فلیور کے لیے ہوتی ہے بڑی اچھا فلیور حلیم میں دیتی ہے بیت حلیم میں خاص طور پر چلے جی اب اس کے اندر ڈالیں گے تقلیباً 3 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے حلیم مسالا حلیم مسالا میں نے گھر میں بنایا ہے اس میں گرم مسالا سرک مچے پیپریکا پاورڈر تھوڑا سا چکن پاورڈر تھوڑی سی ٹا ٹا ٹری اور کالی مچے سفیاد مچے یہ سارا کچھ ڈال کے بنتا ہے میں آپ کو کسی ٹائم پیس کا بتاؤں گی گھر میں بہت اچھا بن جاتا ہے تو وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں 3 ٹیبل سپون یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو اس گھر میں حلیم مسالا ایسے مکس نہیں بنا ہوا تو آپ اس کو دوسرا جو گھر کا مسالا آمود ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اچھا بوٹیاں میں نے نکال لی تھی اس میں سے اور اس کو اس طرح سے میں نے چوپن میں ہلکا سا چوپ کیا بلکل تاکہ وہ ریشا تھوڑا سا کھل جائے ان کا نا بوٹیوں کا تو وہ ہم نے اس کو کھول دیا ہے اس طریقے سے اب اس کو ہم مسالے میں ہلکا سا بھون لیں گے پانی کو پھینکنا نہیں ہے جو گھوشت کا پانی تھا اس کو میں نے سپرٹ کر لیا ہے اس میں سے گرم مسالے کو سٹرین کر کے نکال لیا تھا اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک کپ کے مسدیک پانی گھوشت میں ڈالیں گے اور اس کو گھوشت کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے حلیم کہتا ہے جو دالوں میں ایک ریشا پیدا ہوتا ہے نا وہ اس طریقے سے جب آپ گھوشت کو بناتے ہیں تب وہ بنتا ہے اتروائز اگر آپ سیم پین میں گھوشت بھی اور ڈالیں گٹھی پکا لیتے ہیں تو وہ بس ڈال گھوشت جیسا ذائقات ہے حلیم کا ٹیسٹ دانے کے لیے اس کا یہ پروسس کرنا ضروری ہے جو ہم اس ٹائم پہ کریں اس کو دبا دبا کے گھوشت کو ساتھ بھونیں گے ساتھ اس کا ریشا لد کریں گے گھوشت ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو بند کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم چلے اب ہماری جو دالیں بھیگی ہوئی تھی وہ ساری دالیں ہم کوکر میں ڈالیں گے اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم گھوشت کا پانی جو ہم نے پہلے نکالا تھا بوائل گھوشت کا وہ باقی پانی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنے کے تاکہ گھوشت کا سارا فلیور اندر ہی رہے دالوں کے مطابق اپنے پانی ڈالنا ہے کہ کتنا پانی اس میں جائے گا تاکہ اچھی سے دالیں گل بھی جائے اور نیچے بھی نہ لگے کوکر کو میں نے چلا دیا تھا 30 منٹس کے لیے تو جس ٹائم پہ میں گوشت کو تیار کر رہی تھی دوسرے سائٹ پہ میں نے کوکر اس سنان سے لگا دیا تھا اور جناب یہ دیکھیں کوکر کھولا ہے اور دالیں ہماری گل گئی ہیں یہ گھولی نہیں ہے ابھی صرف گلی ہوئی ہیں تو چلے جی حلیم جو ہے وہ اگلے مراحل میں داخل ہو چکا ہے اس ٹائم پہ اور ہماری حلیم کے لیے برطن جو ہے وہ تھوڑا گہرے پیندے کا پین لیا ہے میں نے اور اس میں ساری دالیں جو ہے کوکر سے نکال کے اس میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کی مزید تیاری کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دالیں ہماری جو ہے وہ گلی ہوئی ہیں لیکن گھولی ہوئی نہیں ہے ابھی سب کے دالیں الگ لگ ہیں تو پانچ منٹ تاکہ دالوں کو ایسے ہی پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر گوشت کے رشے ڈال دیں گے جو ہم نے بنا کر رکھے ہوئے تھے ریڈی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ رشا رشا سا ہو گیا ہے تو چلے جناب اب کام سٹارٹ ہونے لگا ہے محنت والا اب ہم اس کو کو اچھے سے گھما گھما کے ہلا ہلا کے پانچ چھے منٹ کے لیے پکائیں گے تو چونکہ گوشت اس میں ایڈ ہوا ہے تو گوشت نے ایکسٹر مویسٹر بھی لے لیا ہے جو دالوں میں تھا تو اب ہم اس کو جیسے جیسے پکاتے جائیں گے گڑا ہوتا جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے تو یہ جو سارا پروسس ابھی اس وقت تک ہوا ہے اس کے بعد بھی تقریبا 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں حلیم کو ریڈی ہونے میں تو چلے دیکھیں دس منٹ خوضر گئے ہیں ہم نے اس کو بہت اچھے سے ہلایا ہے دالیں بھی تھوڑی تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بھی اچھے سے ان کے ساتھ مکس ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم کور کر کے رکھتے ہیں گے تقریبا 10 منٹ تک اور 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے کھولا ہے تو اس طریقے سے پانی اور گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں پتا چل گیا ہے کہ کیا کنسٹنسی بن رہی ہے اب ہم اس کو جو گھوٹنے والا کام ہوتا ہے نا وہ کرنا ہے گھوٹنے کے لئے اس کو مکس کرنے کے لئے میں نے یہ الیکٹرک مکسر لیا ہے اس کو بلکل بھی گرینڈر کے جگ میں نہیں کرنا ورنہ یہ بلکل پیسٹی ہو جائے گا ہمیں پیسٹی نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا دانے دار چاہیے کوئی دانا اس میں ثابت بھی ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ کے پاس اگر اچھی ڈوئی ہے یا وہ جو مدانی ٹائپ چیز ہوتی ہے یا اس طرح کا کچھ ہے نا تو اس کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں یا یہ بڑے والے جو چمچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو دال جو ہے وہ اچھی سے مکس ہو جائے گی اس کے اندر اور کچھ کچھ دانے ثابت بھی رہنے چاہیے تو چلی ہلیم ہمارا جو ہے وہ کافی حد تک مکس ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب نمک میں نے ون ٹی سپون ابھی پلحال ڈالا ہے کیونکہ ابھی یہ پکمل ریڈی نہیں ہوا لیکن اس کے اندر سال تھوڑا سا ایڈ کرنا ضروری تھا اب ہم اس کو اور پکائیں گے کور کر کے تقریباً آدھا گھنٹہ تو آدھے گھنٹے کے لیے میڈیم لو آنچ پہ میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ کتنا گھاڑا ہو گیا ہے اور کتنا اچھا مکس ہو گیا ہے گوشت اور دالیں اور ساری چیزیں بلکل اور یہ لگ رہا ہے نا دیکھیں جیسے آپ لوگ لے کے آتے ہیں باہر ریسٹرانٹ سے حلیم اس طرح کا تو چلی جی اس کے اوپر ڈال لیں گے ون ٹی سپون کے لگ بھاگ گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھ ون ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ اس کو مکس کر دیں گے اور ہلکی آج پر اس کو دم پر ہی رکھی رکھیں گے چلے جی حلیم ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے صرف کر دیا ہے ایک بڑی ڈش لے لیں گے اور اس کے اندر اس کو حلیم کو ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے سلائس کیے ہوئے ہیں جنجر کے پیسز وہ اس طریقے سے سپریڈ کر دیا ہے چونکہ یہ ہم مین ڈش ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اس لئے اس کے اوپر یہ وینل لیمن جو ہے وہ بھی تھوڑے سے اس طریقے سے رکھتی ہیں آپ کو جس ٹائل میں اچھے لگیں جس طرح آپ پسند کرتے ہیں اس طریقے سے دیکوریٹ کر دیں اس کے اوپر اور بسیکلی اس کو ہم دڑکا لگا دیں گے اب تھوڑا سا وینل اس کو پر دھنیا سپرنگل کر دیا ہے سبز مرچے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر ہی لیکن میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ سب لوگ سبز مرچ نہیں پسند کرتے کھانا اور ساتھ اس کو پر ہم نے ایسے اونین فرائے کر کے اس کو پر تھوڑے سے چھڑک دیں گے اور تھوڑے سے ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارا کتنا اچھا بیف کا حلیم تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار رشدار حلیم ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک کتنا خوبصورت حسین و جمیل ہماری ڈش پن کے تیار ہوئی ہے تو آپ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے ایک تبردستہ حلیم گھر پر بنا سکتے ہیں چلے جی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ